موسیقی موسیقی اسلام علیکم خوش آمدیت صبح خیر تمام دیکھنے والے کو پروگرام ہے گوڈ ماننگ کراچی اور میں ہوں آپ کا محسبان محمد یاسل نظرین پروگرام میں معاملات کچھ زیر بحث آئے بچھلے بینوں مہنگائی کے حفالے سے اور لا محالہ ان معاملات پر گفتو کرنا ضروری ہو چکا ہے دیکھنے والے بہت سارے پیغامات بھیج رہے ہیں چاہتے ہیں کہ اس حوالے سے پروگرام میں گفتگو کی جائے خاص طور پر جو عوامی مسائل ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ اوجا کر کیا جائے برحال جی خبروں کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو ضروری ہے اسی مناسبت سے آج پروگرام میں ہم نے بات بھی کرنی ہے مہنگائی سب سے بڑا ایک عوامی مسئلہ ہے اور ہو یہ رہا ہے کہ پچھلے عدوار میں جو پیٹرولیم کی پرائیس تھی یہ عوام کے لیے ایک سب سے بڑا امتحان ہے کہ جو اس میں اضافہ ہوتا تھا وہ لوگوں کے لیے بڑی مشکلات لے کر آتا تھا صورتحال اب یہ ہے کہ ہر پندرہ دن کے بعد قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے اور اس ماہ میں ہی تیسری دفعہ وہ قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا اور اس کے باوجود حال یہ ہے اس کے اوپر کیا کہا جا سکتا ہے خان صاحب کی سٹیٹمنٹ میں سن رہا تھا کچھ دیر پہلے خبروں میں بھی ہم دکھا رہے تھے آپ کہ یہ بتا رہے ہیں کہ سی پی آئی کے نمبر جو ہیں وہ نیچے جا رہے ہیں کنٹرول ہے انفلیشن کنٹرول میں آگئی ہے اور اکنومک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں تو اب یہ خدا جانے گے ساری باتیں کون بتا رہے ہیں کون سے لوگ ہیں جو اردگرد بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بریف کر رہے ہیں پرائیم نیسٹر کو کہ جو مہنگائی کنٹرول میں یا سی پی آئی کے نمبر جو ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں بہت آسان سا فارمول ہے اس میں کوئی بہت مشکل بات نہیں ہے اس کو خود اگر تھوڑی انسان سمجھ نہیں کہ کوشش کرے تو اندازہ ہو جائے گا کہ ہو کیا رہا ہے لیکن یہ جو مشیر اور یہ جو اردگرد بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ جس قسم کی باتیں بتا رہے ہیں اس سے بہت خطرناک صورتحال جو ہے وہ ہو سکتی ہے ہماری اور سب سے بڑا مسئلہ آج کیونکہ شام چار بجے کا وقت دیا گیا ہے پرائم نسٹر کی جانب سے کہ فون کے ذریعے ان سے بات کی جا سکتی ہے بہرحال یہ بھی ایک سلسلہ اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے کوئی نئی بات نہیں ہے کہ عوامی رابطہ مہم یا عوامی کال سے رابطہ کیا جائے عوام سے بہرحال جی نتیجہ تو اس کا کچھ نہیں نکلنا لیکن عوام کے پاس سوائے ایک سوال کہ اس بڑتی مہنگائی کو قابو کیا جائے اور کوئی شاید سوال نہ ہو باقی جو آپ کے سیاسی مسئلے مسائل ہیں اس سے خط نظر کہ آپ ان کے خلاف کیا اپوزیشن کے خلاف سٹریٹیجی بناتے ہیں ان کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں اس سے کسی کا کوئی مطلب نہیں ہے عوامی مسئلے کو حل کرنا ہوگا اس کے حوالے سے آج گتگو کریں گے اس کے علاوہ جو دیکھر سیاسی معاملات ہیں اس کے اوپر آج خاص طور پر پرگرامیں گتگو گی بڑے خاص مہمان آج ایک دفعہ پھر سٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے اور ان سے سیاسی معاملات کے اوپر آج بڑے کھل کر گتگو کریں گے ہمارے بڑے اچھے دوست بڑے بھائی زائد آوان صاحب آج ہم نے ان کو مدعو کر رکھا ہے سینئر سیاستدان ہیں تجسیہ کار ہیں مختلف پروگرامز میں آپ ٹیلی ویجن میں ان کو دیکھتے رہتے ہیں بڑی کھل کر بات کرتے ہیں سچی بات کرتے ہیں آج سبھ کے وقت ہم نے ان کو مدعو کیا ان کو خوش آمد دیں زائد بھائی تینکیو سو ویری مچ پروگرام میں وقت دینے کے لیے ہمیں ان کے امراجی تشریف رکھتے ہیں سائنس سکندر صاحب سینئر رکن پاکستان پیپلز پارٹی کے ان سے بھی آج سیاسی معاملات پر گفتگ ہوگی بہت شکریہ سائنس سکندر پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے جی زائد صاحب اب یہ فرمائیے کہ عوامی مسئلہ ہر دور میں ایک ہی رہا ہے اور ہر حکومت یہ دعویٰ کرتی آئی ہے کہ جناب ہم نے بہتر طور پر جو ہے وہ معاملات کو چلایا ہے یہ حقیقتاً ہو کیا رہا ہے یہ ذرا سمجھائیے ابھی کچھ دیر پہلے جیسے میں نے تذکرہ کیا کہ خان صاحب فرما رہا ہے کہ جو معیشہ تھے وہ بہتر ہو چکی ہے اندر کی جو سکراتحال ہے وہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں ذرا میں چاہوں گا اس پہ گفتگو ہو جائے تو صبح کے وقت دیکھنے والے لوگ ہیں انہیں پتا چلے گی یہ ایکچلی ہو کیا رہا ہے فرمائیے بسم اللہ الرحمن رہی شکریہ آپ نے موقع دیا یہ بڑا ایک اہم ایشو ہے اور خاص کر ایک جو پاکستانی عوام ہے اور جو کہ ووٹرز ہیں جن کو مختلف پارٹیاں جو ہیں وہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا رہی ہیں کچھ پارٹیاں جو ہیں وہ ووٹرز کے ذریعے اقتدار میں آنے سے پہلے جو سلوگن تھے کہ مہنگائی کو اتنے دنوں میں ہم دور کر دیں گے پی ٹی آئی کا میں کہہ رہا ہوں جو دھرنے اور کنٹینر کی جو اپنا نعرے تھے سلوگن تھے تو غریب آدمی نے ایک میں اسپیشلی آپ کو یہ کہوں کہ قائدی آزم سے اگر پاکستان بھی پاکستان بننے کے بعد پولیٹیشنز کے حوالے رہا تو وہ بھی یہی کہیں گے وہاں سے لگے اب تک یہ پہلے قائدی آزم نے ہمیں بگڑا ہوا دیا تھا یا انڈیا نے بگڑا ہوا دیا تھا یہ تو چھوڑ دیں بات کے جو پولیٹیکل جماعت آتی ہے اقتدار میں آنے کے بعد وہ جتنا گن کچڑ ہوتی ہو پہ پچھلی جماعتوں پر ہی ڈالتی ہے اور کچھ جس میں کچھ حقیقت بھی ہے لیکن زیادہ تر یہ ایک مطلب ایک ٹرین بن گیا ہے کہ اپنا ملبا اپنی ناکامی جو پاسٹ کی جو گورنمنٹ سے اس پہ ڈالیں اور ایک جان چھوڑانے کا ایک آسان راستہ نگستہ جب میں پی ٹی آئی پر آتا ہوں اور مہنگائی پر آتا ہوں کہ پی ٹی آئی سے جو دو جماعتیں پاسٹ کی پپس پارٹی اور نونلی بڑی جماعتیں جو ہیں بیچ میں کچھ فوجیوں کے اقتدار بھی آئے لیکن اتنا عوام کو جو پرابلمس آئی وہ اس دور میں جو پیش آ رہی ہیں وہ کبھی بھی پاسٹ میں نہیں آئی ہیں اس کی چند وجوہات ہیں دیکھیں وہ جس طرح سے بھی گورنمنٹ چلاتے رہے وہ تو ایک جب سے ڈائی سال ہوئے ہیں اور اس سے بھی پچھلے جو پانچ سال تھے اس میں کرپشن 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 اور ریویج کی سیاست ہوتی رہی عوام کے لیے اگر وہ ریویج کی سیاست چھوڑ کے ٹھیک ہے ان کے ساتھ دالنی ہوئی ہوگی یا اپنا ووٹ بینک ان کا چوری ہوا ہوگا پی ٹی آئی کا وہ ہو چکا اس کے بعد جب اقتدار میں آگئی اپنا نون لیگ کی پارٹی تو ان کو چاہیے تھا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو یا ان کے جو جتنے سینئر جو ان کے ممبران ہیں یا ان کے اپنا تینک ٹینک جس کو کہلیں جنہوں نے گورنمنٹ چلانی تھی وہ کیا کرتی رہی وہ پی ٹی آئی نواز شریف اور پیپس پارٹی کے دور کو تو بچہ بچہ جانتا تھا بقول ان کے کہ وہ ٹور ہیں ڈاکو ہیں کرپٹ ہیں کرپشن کر رہے ہیں تو آپ لوگوں نے کنٹینر کی سیاست کرنے کے بجائے اگر اس ملک کی پرابلمز کو اداروں کی پرابلمز کو بیرکریسی کی پرابلمز کو سمجھا ہوتا اس کو ٹائم دیا ہوتا تو میرے خیال سے آج یہ پی ٹی آئی کو باتیں نہ سننی پڑتی اور عوام کو جو ایک ہوپس تھی کہ یہ تھرڈ اپشن ہے تیس سال سے چالیس سال سے وہ دو پارٹیاں ہیں خان صاحب نے کنٹینر میں آکے ایک ایسی امید جگہ دی تھی عوام کی خاص کر یوت کی ینگ جنریشن کی ایون اول جو تھے جتنے گھر میں پانچ اگر فرد تھے یا ساتھ تھے میہ بیوی تھے تو ان میں بھی اختلاف تھا کہ خان صاحب کو ووٹ دینا ہے اتنا خان صاحب نے اس چیز کو جنرلیٹ کر دیا تھا کنٹینر پہ کھڑے ہوکے لوگوں کے ایموشنز بہت بڑھ گئے تھے اور ہوپس بہت بڑھ گئی تھی کہ یہ ایک آکے ریولیشن لائیں گے اور ایسا ایک تبدیلی لائیں گے کہ غربت جادو کی چھڑی سے غائب ہو جائے گے تو بدقسمتی سے یا بیڈ لگ سمجھیں جو سمجھیں ہماری عوام کا کہ ہمیں ورثے میں اسی طرح کے سیاستدان ملتے رہے ہیں اور خان صاحب میں خان صاحب کی ذات کی حد تک تو نہیں کہوں گا یہاں بیلنس رکوں گا کہ ان کی ذات کی حد تک تو چلے اماندار ہے یا ان کو کوئی لالچ نہیں ہے کرپٹ نہیں ہے یا کوئی پاسٹ میں ان پر نہیں لگا ہے لیکن خان صاحب کی گورنمنٹ میں آ کے جو غریب آدمی پسہ ہے غربت کی چکی میں وہ پاسٹ کی کسی گورنمنٹ میں اتنا زیادہ نہیں پسہ تھا مہنگائی جس اروج پہ اس دور میں گئی ہے پی ٹی آئی کے دور میں آپ کے سامنے آپ مائک لے کے نکلیں اور تجزیہ کر لیں ریفرینڈم کر لیں عوام سے بلکل ٹھیک تو پیپلز پارٹی کو اس کو اب بات آجیں دونا کہ ان کا خان صاحب کی جو بھی نعرہ یا جو بھی اقتدار میں آنے سے پہلے سلوگن تھا وہ الٹا ہوا صرف ایک بات ان کی سچی ہوئی کہ میں ایک ایک کو نہیں چھوڑوں گا میں ان کو جیلوں میں ڈالوں گا میں ان سے سب کو پکڑ کے یہ کروں گا تو وہ بات تو ان کی اس حد تک سچی لیکن غریب آدمی کو ان کے جیلوں میں جانے سے کیا ہے مجھے ایک پہنی ایک پائی بتائیں کہ کوئی عوام کے سامنے میڈیا کے سامنے وصول کر کے لائے ہوں یہ روز اتنی تڑائی ہو رہی ہے روز اتنے گھرائی ہو رہی ہے روز اتنی ارسٹ ہو رہے ہیں پہ نون لیک کے ہو رہے ہیں جس پارٹی کے بھی ہو رہے ہیں تو یہ ریوینڈ کی سیاست اگر اسی طرح چلتی رہی تو خان صاحب اپنے اعتصاب کے لیے بھی کھڑے ہو جائیں کہ اگر خان صاحب کی صفوں میں جو رہے ہیں وہ جو کر رہے ہیں تو پھر اس کا اعتصاب کتنا کڑا ہوگا جب نون لیک والوں کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے میں تو اس وقت کو سوچتا ہوں کہ یہ اب بھی اس چیز کو رکنا چاہیے ملک کے مفاد میں بیٹھ کے اور مفامت سے ٹھیک ہے آپ کرپشن پہ ہاتھ ڈالیں لیکن عوام کا پہلے سوچیں عوام جو پہ سے عوام کو کسی دیکھیں عوام کو نواز شریف وہاں بیٹھا اس سے تعلق نہیں ہے عوام کو آپ کے انفلیشن سے تعلق نہیں ہے کتنا بڑھ گیا پانچ فیصد ہو گیا ساتھ عوام کو غریب آدمی جو رات کو گھر میں بچوں کے لیے روٹی لے کر جاتا تھا وہ آج وہ گھر میں فاقہ ہو رہا ہے اس کے اور وہ کرپشن اس سے ملک میں بڑھ رہی ہے اور ملک کرپشن کی طرف جا رہا ہے آپ دیکھ لیں یہ ٹرانسپینسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ خان صاحب کی تو ماشاءاللہ حکومت میں ایک نیوٹرل پاکستانی ہے کی اس سے بات کر رہا ہوں میں کوئی پولیٹکس یا وہ نہیں کر رہا اس پہ میں کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کے ڈھائی سال ہو گئے ہیں چلے ڈھائی سال میں خان صاحب نے ابھی تک اداروں کی ویکنس کو اداروں میں کیا ہو رہا ہے اس چیز کو ہی نہیں سمجھا جو کہ ابھی ریسنٹلی خان صاحب نے ایکسپٹ بھی کیا تھا کہ تین چار سال تو پانچ سال تو آپ میرا کہنا یہ یہ کنٹینر پہ جو آپ کرتے رہے تو آپ معاملات میں آپ کے کوئی ایسا کوئی ایفیشنٹ بندہ نہیں تھا جو اداروں کے معاملات کو سمجھتا نہیں نہیں زائی بھائی بڑے بڑے لوگوں نے اتنی ہوپ ان سے حسد عمر سے لگائیں تھی وہ آئیں گے یوں کر دیں اور یہ ہوا اور ان کی باتیں وہ تو چھوڑیں سٹیل مل کے ورکروں پہ جو وعدے کیے کیا ہوا کیا نہیں تو یہ جو بہت سے ایسی یہ ڈیبیٹ آپ دو دن کرتے رہے تو یہ ختم نہیں ہوگی لیکن بہرحال میں غریب آدمی کا پھر کہوں گا کہ خان صاحب خدارہ خدارہ غریب آدمی آپ کے میں ایک چیز یہاں سے بڑی آپ کو کہوں گے کہ اس دور میں پی ٹی آئی کو جتنا کانفرٹیبل اپوزیشن ملی ہے نا اپوزیشن تو ہے ہی نہیں اپوزیشن تو ہے ہی نہیں بھائی ان کی اپوزیشن تو عوام انہوں نے اپنے لئے تیار کیا جو اپوزیشن بن کے ان کے سامنے روڈوں پر نکلے گی اور جس دن عوام نکل آئی اور جنونی طریقے سے اور ریولیشن آ گیا ملک میں تو میں کہتا ہوں کہ خان صاحب آئندہ بھول جائیں کہ سیاست میں کئی کھڑے نکھائی دیں گے کیونکہ عوام اپوزیشن کو تو اپنے کرپشن اور اپنے کیسز سے فرصت نہیں ہے سامنے عوام کو پیچھے سے بھی کیپچر کیا ہوا ہے اس وقت سب سے بڑی بات آپ کہتے ہیں ادارے بھی ایک ہی فورم پہ ایک ہی پینل پہ ہمارے ساتھ بڑی اچھی بات ہے بڑا اچھا ایک انڈیکیٹ ہے کیا ہے خان صاحب نے اور انڈیکیشن ہے اور ترقی کی طرف ہے کہ آپ کو کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے گورنمنٹ کرنے میں آپ کی رکاوٹ آپ خود آپ کے وزراء بیان بیانوں سے پیدا کرتے ہیں ریوینج کی سیاست جو آپ کر رہے ہیں اس سے پیدا ہو رہے ہیں اور عوام کو جو آپ غربت کی چکی میں پیس رہے ہیں مار رہے ہیں اس سے آپ کے لیے اپوزیشن خود با خود روڈوں میں امام نکلے گی اور وہ ایک اپوزیشن بلکل ٹھیک ہے تو یہ بات تو کسی حد تک بلکل ٹھیک ہے کہ اس وقت اپوزیشن کا کوئی کردار نظر نہیں آ رہا اور وہ کردار کیا سے نظر آئے اب جناب سائن سکندر صاحب فرمائیے پہلے تو بات پی ڈی ایم کے حوالے سے ہوئی کہ جناب اس صیفے دیے جائیں گے اس کے اوپر بڑا شور ہوا لوگوں نے بھی یہ سوال کیا کہ اگر یہ عوامی مطالبے کے اوپر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر اس کے اوپر فرم اسٹانس ہونا چاہیے پی ڈی ایم کا لیکن جناب وہ اس صیفے پہلے تو دینے کی بات ہو رہی تھی پھر لینے کی بات ہوئی کل کی تاریخ بھی خیر سے اللہ اللہ کر کے جو ہے وہ گزر گئی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آگے کیا کرنے جا رہے ہیں زاہد بھائی نے کہا جناب کہ اوپوزیشن تو ہے کوئی نہیں صرف عوامی جو رد عمل ہے وہ ہے اس وقت گورنمنٹ کے لیے جو سب سے بڑا چالنج ہوگا اوپوزیشن حقیقتا کوئی نہیں ہے کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اوپوزیشن اس وقت نہیں ہے لیکن اوپوزیشن ہے لیکن ان کی اپنی کچھ پولیسیز ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو ابھی رکا ہوا ہے جہاں تک تعلق ہے استحفوں کا استحفے دیے جائیں گے لیکن وہ ایک وقت پہ دیے جائیں گے جس وقت وقت آئے گا اب رہ جاتی ہے بات ایک پولیسیز کی تو اس میں سب سے بڑے پولیسیز جو ہیں جو اس وقت کہنا چاہیے کہ میں اپنی اوپنین بتاؤں گی کہ پولیسیز اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے محترم عاصف زلداری صاحب ہیں ان کی پولیٹکس ابھی تک کوئی اس کو کیچ نہیں کر سکا وہ جس طریقے سے لے کے چل رہے ہیں ملک کو اور وہ بہت ہی ضروری ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان ان کے لیے کہ کچھ نہ کیا جائے اس وقت اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب پورے ملک میں انشاءاللہ ہم موجود ہوں گے اور عوام کا سمندر ایک موجود ہوگا وہاں پہ اور آپ دنیا دیکھے گی اس کو کہ ہمیں کہاں دیوار سے لگایا جارا تھا سوال یہ ہے کہ عوام اس وقت دیکھ رہے ہیں حکومت سے تو نامید ہو چکے ہیں کیونکہ جس طرح کے وعدے اور دعوے انہوں نے کیے تھے اور خاص طور پر مہنگائی کے حوالے سے جو کچھ ہوا ہے بڑا سخت عوامی رد عمل سامنے آ رہا ہے اور جیسے بھی بات ہو رہی ہے کہ لوگ اتنے حالات کے ستائے ہوئے ہیں کہ وہ اگر شرکوں پر آ گئے تو پھر ان کو روکنا بڑا مشکل ہو جائے گا لیکن پھر اپوزیشن بھی تو بوٹ لے کر آئی ہے اساملیوں تک پہنچی ہے لوگ ان کی طرف بھی دیکھتے ہیں اگر اس وقت خاموشی اگر اختیار کی گئی اور اس مسئلے کے اوپر اگر آواز نہ اٹھائی گئی تو پھر تو شاید پاکستان میں لوگ کسی بھی سیاسی جماعت کے اوپر اعتبار نہیں کریں آپ بھی سمجھتے ہیں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس بات کو لیکن وہی بات ہے کہ پولٹکس تو پولٹکس ہے ٹھیک ہے پولٹکس کے ہی طریقے سے لے کے چلا جاتا ہے اب اس وقت مہنگائی کا جو سمندر ہے نا وہ ہر آدمی اس میں غرق ہو رہا ہے عوام اس میں دب چکی ہے میں ایک ذاتی مشاہدے کی بات بتاؤں آپ کو کہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اس وقت بڑی اچھی ڈریسنگ کر کے فیملیز روڈز پر کھڑے ہو کے نا بھیک مانگ رہا ہوتا ہے تو عمران خان صاحب اس قوم کو بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا کہ بھیک مانگو اچھے اچھے پڑے لکھے لوگ ہیں نوکریوں سے نکال دیے گئے ہیں تو یہ ساری چیزیں اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران صاحب کی حکومت جو ہے نا وہ حکومت نہیں ہے وہ صرف بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو ایک ریموٹ کسی کے ہاتھ میں وہ ڈراف کرتا ہے پوپٹ آپ کو سمجھ لیے ہیں وہ چلا رہے ہیں ٹھیک ہے چلانے والے کوئی ہیں وہ آ کے بیان دے دیتے ہیں کہ جی صاحب اچھا ہے لیکن اچھا کچھ بھی نہیں ہے عمران صاحب کو چاہیے کہ بنی گالا سے باہر نکلیں اور روٹس پہ آئیں صرف فول پہ رابطہ نہ کریں عوام کے اندر جا عوام کے اندر جائیں جا کے بیٹھیں دیکھیں کہ ہے کیا لیکن وہ تو صرف بنی گالا یا کتوں کو کھانا کھلا دیا لے جا کے ٹھیک ہے تو بھائی جن کو کھانا کھلانا ہے انہوں کھانا کھلائیں نا کتوں کو تو سب کھلا دیتے ہیں ان کو کھلا دیں جو اس ملک میں چلا رہے ہیں ضرورت مند ہے جو پریشان حال ہیں جن کو ایک وقت کی روٹی ملنا مشکل ہو گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی حکومت جو ہیں وہ بالکل فلاہپ ہے اور آنے والے وقتوں میں عوام کے لیے جو کچھ بھی کیا ہے اور کرتی چلی آ رہی ہے وہ آپ کو معلوم ہے ادرنات فیصلے ہیں یہ اگر اسی طرح کے فیصلے ہوتا رہے ہیں معاشی فیصلے ہیں معاشی فیصلے ہیں بلکہ ٹھیک ہے تو یہ مشکل وقت جو ہے وہاں حکومت کے لیے لے کر آئیں گے ضرورت بھائی یہ فرمائیے اب اپوزیشن کا تو جو صورتحال اس وقت ہے وہ آپ کے سامنے آپ نے خود ہی جس کا بھی تذکرہ کیا کہ جناب سارے یا تو جیلوں میں ہیں یا کیسز کا سامنا کر رہے ہیں سائنسک اندر فرما رہے ہیں کہ جناب مسئلہ تن خاموش ہیں اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ سیاسی معاملات ہیں سیاسی انداز سے چلائے جاتے ہیں لیکن عوام کا پھر کیا ہوگا اس کا تو نتیجہ بڑا خطرنات نکلے گا اگر یہ بھی ڈیلیور کرنے میں ناکام ہوئے تو پھر شاید آگے کوئی سیاسی پارٹی پھر عوام سے ووٹ ہے آپ نے کس کو کہا ڈیلیور کرنے میں یہ بھی ناکام ہوئے یہ آپ نے کس کے لیے گیا ہے پی ٹی آئی کے لیے استعمالی تو وہ بھی ناکام ہوئے یاسر بات کی میں سکندر صاحب کی اپنی سوچ ہے کہ وہ اپنا خاموش ہیں اس وقت زرداری صاحب ٹھیک ہے ان کی بات کہ زرداری صاحب ایک بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے بڑا طریقے سے سیاست کرتے ہیں اور بڑا پیچھے رہ کے اور آگے تک سیاست کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس وقت سیاست سیاستدانوں کے ہاتھ میں ہے نہیں میں جو حقیقت کہوں پاکستان میں کہ سیاستدان ایک میں جو دیکھ رہا ہوں اب تو بات کھل کے آگئی ہے کیونکہ یہ میڈیا کے توسط سے اور یہ جو آج کل اپنا سوشل میڈیا سوشل میڈیا ایک ایک بچے کے ہاتھ میں جو تھوڑی سی بھی آورنس رکھتا ہے گھر کی عورتیں بھی ہیں وہ دیکھ رہی ہیں تو سیاست یہ جو اسٹیجوں پہ اور دھرنوں میں اور اپنا جلسوں میں جو ملک کے لیے گفتگو ہو رہی ہے پاک فوج کے اوپر کرٹسائز کیا جا رہے ہیں اس میں جو ہے وہ عام آدمی کو پتا چل گیا کہ اس وقت سیاست کن ہاتھوں میں ہے اور سیاستدان کس کے کہنے پہ چل رہے ہیں تو جب تک یہ معاملات رہیں گے تو اسی طرح میں نہیں سمجھتا کہ فیوچر میں بھی اگر پی ٹی آئی لے لے یا کوئی دوسری پارٹی آ جائے تو وہ کوئی اپنا غریب آدمی عوام کے لیے پالیسیز بنا سکے گی اب اس کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کل آپ دیکھ لیں اپنا پریس کانفرنس چودری نصار کی انہوں نے کلیر کہا ہے کئی مرتبہ اپنا احسن اقبال نے کہا ہے رانہ سنولہ نے جتنی لیڈرشپ مریم نواز کہ اب ہم اپنا ان کے گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے نہیں بیٹھیں گے نیب کے قانون چینج کرنے کے لیے اس لیے کہ ہم نے جو رگڑا کھانا تھا بھگت نہ تھا وہ بھگت لیا اب اگر اقتدار میں ہم آتے ہیں تو خان صاحب کو پتہ لگیا ایک ایک چیز کا اطارد نے بھی کہا ان کے جو سیکرٹری جنرل سیکرٹری انہوں نے بھی کہا کہ ہم ایک ایک چیز کا بدلہ لیں گے اور حساب لیں گے تو میں سب نے یہ پیغام دے دیا ہے خان صاحب کو دے رہے ہیں اداروں کو دے رہے ہیں کہ ہم نے تو نیب کو دے رہے ہیں کہ ہم نے جو ہمارے توڑ پھوڑ ہوئی ہم سے جو انتقام لیا گیا جو ہمیں اندر ڈالا گیا ریسٹ کر کے تو ہم آ کر اس چیز کی اپنا ریوینج لیں گے آپ سے چھوڑیں گے نہیں تو میں نے جو تھوڑی دیر پہلے آپ کو کہا کہ یہ آٹھ دس سالوں سے جو ریوینج کی ایک نئی پولیٹکس جنم لیا ہے پاکستان کی سیاست میں پولیٹکس اور طرف چلی گئی کہ ایک جو آیا اس نے اپنا کسی طریقے سے اقتدار لیا انہوں نے بھی کس طرح سے اقتدار لیا یہ بھی عام عوام کو بھی پتا ہے پولیٹیشنز کو بھی پتا ہے کہ وہ کس فورم سے پیچھے بیک کیا تھی ان کی آئے پھر جب انہوں نے اپنا ٹائم سے پہلے الیکشن میں ابھی ریزلٹ آئی نہیں تھے نون لیک نے کھڑے ہوکے نواز شریف نے اناؤنس کر دیا کہ وزیر آزم آگے مبارک بات شروع ہو گئی تو وہ بھی کسی کے کہنے پہ تھی آج یہ بھی کہہ رہے ہیں سیلیکٹڈ ہے تو یہ بھی کسی کے کہنے پہ ہے بقول اپوزیشن کے سب تو اگر یہی معاملات اسی طرح چڑھتے رہے تو میں امید نہیں کرتا کہ غریب آدمی کے لیے یہ پاکستانی پولیٹیشنز کچھ سوچیں گے کچھ پولیسیز بنائیں گے ایک گیا ڈیلیور کرسیں گے یہ دن اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے وہ دن نہ آئے امام روڈوں پہ جس دن نکل آئی پولیٹیشنز کی ضرورت نہیں ہوگی لیٹ کرنے کی اور جب امام نکل آتی ہے روڈوں پر اور امام کا انقلابی دور شروع ہو جاتا ہے اور امام جب ریوینج لیتی ہے اپنے بچوں کی اپنی بھوک کی اپنے اس غربت کی چکنی میں پسنے کی پھر کوئی لیڈر نہیں بچتا اس احتساب سے ڈریں ساری لیڈرشپ پاکستان میں جب عوام روڈوں پہ نکلے گی اور یہ وقت آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو میں یہی کہوں گا کہ خان صاحب اپنی مزید ریوینج کی سیاست کو چھوڑیں اور بیٹھیں جہاں تک ہے آپ کرپشن کرپٹ آدمی کو پکڑیں دیکھیں نا میں آپ کو بتاؤں اب خان صاحب کی ایک چیز ہے ایک طرف دو میار ہے نا ایک طرف خان صاحب جو خود ہی بات کرتے ہیں اس کمیٹ سے اس کے اگنس چلتے ہیں میں آپ کو ابھی یہ کہہ دوں کہ پچاس پچاس کروڑ روپے ایم پی ایم این اے کو فنڈ دینے کے لیے خان صاحب نے کیا خان صاحب کھڑے ہو کے کیا کہتے تھے پہلے کہ اگر ایم پی ایم این اے کو فنڈ دے رہے ہیں وہ کرپشن کا باپ کھول رہے ہیں کرپشن کا دروازہ وہ کہیں نیچے گراؤن گراس رول لیول پہ نہیں لگتا وہ جو ہے ساری کرپشن کی نظر ہوتا ہے وہ آپ نے کیا سینٹ کے سیٹوں کے لیے انڈیکیٹر دے دی ہے اپنا ایم پی ایم این ایس کو سنگنل دے دی ہے کہ پچاس کروڑ ملنے نہیں ہیں یہ میں آپ کے آج پروگرام میں کہہ کے جا رہا ہوں جو کہ ملنے نہیں ہیں وہ تو تصویریں لگا رہا ہیں بہت سی چیزیں ہوئی ہیں ملنے نہیں ہیں ملنے نہیں ہیں دوسری چیز خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی نیچے ہم اپنا اپنا اقتدار کو اور اپنا پاور کو پاور کو اور ریوینیو کو نیچے کانسلر کی سیٹ تک کانسلر تک پہنچائیں گے تاکہ کرپشن نہیں ہو اور محلے تک کہ جو ایک یو سی کا محلے کا کانسلر ہے وہ عمام کے مسائل کو سنے اور فنڈ اس کے آت میں وہ کرے کہاں گیا بلدیاتی الیکشن پھر کنسنسز میں مل گئے ایم کی ایم سے یہ تو ایم کی ایم سے مل کے پاکستان کراچی کی آبادی کو سندھ کی آبادی کو تیس لاکھ کی آبادی تین کروڑ کی سوری آبادی کو آپ ایک کروڑ کچھ بتا رہے ہیں تو یہ دیکھیں نا یہ معاملات تو پچھلی گورنمنٹوں میں لوگ رو رہے تھے اس سے زیادہ یہ معاملات گمبیر ہو چکے ہیں بلکل گمبیر ہو چکے ہیں میں اس معاملات سے بلکل متفق ہوں آوان صاحب کی اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت زیادہ ایسا گمبیر ہو چکے ہیں اب جیسے ابھی ایوان صاحب نے کہا ہے کہ جی تاڑر صاحب نے کہا ہے کہ ہم بدلہ لیں گے میں اسی طرف آ رہا ہوں میں وہی کہہ رہا ہوں ہم بچپن سے جب غوش سنبھالا ہے اور اس کے بعد سیاست میں آئے ہیں اور دیکھا ہے تو میں تو یہی دیکھ رہا ہوں ایک دوسرے سے بدلہ لینے کا عوام سے بدلہ کیوں لیا جاتا ہے بھائی آپ عوام کو بیسک چیزیں جو ہیں وہ دے دیں آپ لڑتے رہے جو دل چاہے کرتے رہے زرداری صاحب نے کبھی نہیں کہا ہم بدلہ لیں گے انہوں نے ہمیشہ کہا کہ اچھے طریقے سے رو ایک دوسرے کا خیال کرو اور ایک دوسرے کو جتنا فائدہ پہنچا سکتے ہو پہنچا ہو آپ نے کبھی سنا کہ زرداری صاحب نے بلاول بھٹو صاحب نے عدی فریال صاحبہ نے کسی کو کہا کہ جی بدلہ لیلو جا کے وہ ہمیشہ اس بات کے انٹی رہے کہ بدلہ کسی سے نہیں لینا تو اگر یہ تارر صاحب اب عمران خان سے بدلہ لیں گے تو پاس سال تو ہی نہیں میں لگ جائیں گے بدلہ لینے میں ایک دوسرے بدلہ لیتے رہے تو ہمیں تو پابند کر دیا گیا سن تک سن تک ہمیں پابند کر دیا گیا پاکستان پیپس پارٹی کو ساڑھے آٹھ سال انہوں نے جنرل مشرف کے دور میں ایک جیلے کٹی اور پابند ہے صلاح صل رہے وہ کس وجہ سے ان کو بند کیا گیا صرف اس وجہ سے کہ اگر وہ آزاد ہوتے ہیں ان کو گورنر ہاؤس پنجاب سے ان کو گرفتار کیا گیا ڈھائی سال وہاں رہے کس وجہ سے کہ وہ حکومت نہیں کر سکیں گے تو یہ چیزیں ہیں اس کو دیکھنا پڑے گا عمران صاحب کو میں تو کہتا ہوں کہ بہت اچھا مشورہ یہ ہے کہ وہ ڈھائی سال انہوں نے نکال لیے ہیں بہتر یہی ہے کہ وہ خاموشی سے گھر چلے جائیں اور بنی گالا میں کتوں کی رکفالی کریں ٹھیک ہے زائی صاحب یہ بتائیے یہ پاکستان میں کیونکہ ارواج نہیں ہے یہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ایسی کہ لوگ خود اقتدار کو چھوڑ کر چلے جائیں ماضی میں تو بڑی باتیں اور بھی کی جاتی ہیں یہ خان صاحب یہ فرمایا کرتے تھے آج کیونکہ مہنگائی کے حوالے سے لوگ زیادہ پریشان ہیں زیادہ دکھے ہوئے ہیں تو ان سے اس بارے میں آج ضرور سوال ہونا چاہیے کہ ماضی میں تو یہ کہا جاتا تھا کہ جناب پیٹرول کی پرائیسز بڑھ جائے تو سمجھ لینا کہ پرائم منسٹر چور ہے لیکن یہاں پہ یہ جو ہر عفتے قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس سے کیا سمجھا جائے اب لوگ یہ سوال کر رہے ہیں اور پھر دوسری طرف سب سے تکلیف کے بات یہ ہے کہ جس طرح کے بیانات دیے جاتے ہیں اس پر بہت افسوس ہوتا ہے ابھی ایک عام آدمی کا مسئلہ میں اور آپ ڈسکس کر رہے ہیں مہنگائی ہے صورتحال میں پھلوں اور سبزیوں کی قیمتیں اس سال تک پہنچا دی ہیں کہ ایک عام آدمی اب افورڈ نہیں کر سکتا ایک میڈل کلاس آدمی کی جو پہنچ سے دور چلی گئی تو پھر کونچی پولیسی ہے کونچے اداروں میں کام ہو رہا ہے کیا پروگریس کے اوپر بات کریں کیا ڈسکس کریں یہ ذرا فرمائیے دیکھیں آپ نے جو بات کہی کہ پہلے ایسے ہوتا تھا یا پاکستان میں تو خیر میں جب سے ہوش سمال ہے میں نے نہیں دیکھا کہ کسی پولیٹیکل جماعت نے یا کسی پولیٹیشن یا کسی وزیر نے اپنی وزارت عظمہ کے دوران اپنی جو اس کے کرپشن یا کوئی غلطی ہوئی ہو ریلوے لے لیں کوئی لے لیں ایسے مسائل آئے ہوں تو وہ وزارت چھوڑنے یا اس پہ آج تک ایسا کوئی ریکارڈ نہیں ہے وزارت چھوڑی ہوئی ہو اس کی وجہ آتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر کمپیر کر رہے ہیں دوسرے کنٹریز سے تو وہاں جو پولیٹیکل جماعتیں آتی ہیں اپنا اقتدار میں تو وہ آتی ہیں ایک ریل عوام کے ووٹ سے اور جذبے سے عوام جس کو سنسیر سمجھتی ہے ملک کے لیے پاسٹ میں اس کا ایک ریکارڈ ہوتا ہے تو اس کو ووٹ دیتی آتی ہیں ہمارے یہاں بدقسمتی سے اقتدار خریدا جاتا ہے اقتدار میں عوام کے ذریعے سودے ہوتے ہیں نہایتے ہیں چاہے وہ آپ لے لیں اسمبلی جنرل الیکشن ہو یا سینٹ کا ہو آپ کے سامنے ابھی سے جوڑ توڑ شروع ہو گئے تو یاسر صاحب یا سکندر صاحب یا زائد عوان جب پچاس کروڑ روپے کئی لگائے گا ایک سیٹ کے لیے یا ایک وزارت کے لیے انویسمنٹ کرے گا یا عمران خان کے ساتھ کنٹینر پہ انویسمنٹ کرے گا چار پانچ ماہ یا دو تین سال عربوں خربوں روپے ایک دھرنا ایک جلسہ جو ہوتا ہے نا یہ بھی پولیٹیشنز ہیں سکندر صاحب ان کو پتہ ہے ایک جلسے کے لیے جو جاتی ہے نا اپنا عوام نکلتی ہے تو کرونوں روپے ہوتا ہے ایک چھوٹا جلسہ شہر کا بتا رہا ہوں اور یہ جو دھرنے ہیں پھر ان کا کوئی حساب نہیں ہے عربوں روپے میں ہوتا ہے جو ترین جیسے سواتی جیسے اور علیم جیسے اس طرح کے اسلام خان جیسے اور بہت سے پی ٹی آئی میں بھی اور پاسٹ کی گورنمنٹیں تو وہ چھوڑے نا اس وقت یہ چیز نہیں تھی اگر انہوں نے عربوں روپے انویسٹ کیا ہے اور خان صاحب کو آج اقتدار میں لانے میں ان کا ایک بہت کلیجی کردار ہے ٹھیک ہے وہ اپنی ایک برینڈ ہے اپنا سواتی ترین وغیرہ تو وہ برینڈ جو ہے وہ خان صاحب کو لگا ہے اگر وہ برینڈ چیز کا جو ریٹرن ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کتنا سوت اس کا سمیت تو وہ جو پی انویسمنٹ کی ہوئی ہے اگر وہ لیں گے نہیں تو وہ خان کہاں سے آئے گا یہ تو دیکھیں سوچنے کی بات ہے کہ کہیں بھی میں الیکشن لڑوں میں نے کونٹس کیا ہے ون ٹو ٹو سے پی ایس کیا ہے ٹو فورٹی ٹو میں نے کیا ہے اور نائنٹی نائن تو مجھے پتہ ہے کہ عمام بھی معذرت کے ساتھ ہماری عمام بھی جو ہے وہ اب تک یہ تو پریکٹیکل ہی میں نے دیکھا ہے بریانی کی پلیٹ یا پیسوں پہ ہی جاتی ہے ووٹ دیتی ہے ایسے نہیں ہوتا کام ہو جاتا ہے اور میں پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے میرا میرے جیسے کاروباری بندہ ہے اس کے بھی ڈیٹھ دو کروڑ روپے لگ گئے تھے جیسے تیسے کر کے عوام یوں نکلتی نہیں ہیں تو جیسے عوام ایسے لوگوں کو پیسے دے کے یا کسی طریقے سے لاتی ہے تو پھر وہ بھگتنا بھی پڑتا ہے اور یہ ایک چین چل رہا ہے جو کہ بدلنا چاہیے اس کونسپ کو بدلنا چاہیے بدلنے کی ضرورت ہے اس کے اوپر ابھی مزید گفتگو کرتے ہیں بریک کے لیے ایک آجار ایکچوڑی سی بریک لیتا ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے گفتگو جاری رکھیں گے آپ دیکھتے رہیں پروگرام گھڑ پونک کرا جی پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدیت کہیں گے بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی کچھ سیاسی معاملات کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے اور خاص طور پر اس وقت جو سب سے بڑا اور اہم مسئلہ ہے وہ مہنگائی کا ہے اور اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کہ حکومت کی کیا تجیحات میں شامل ہے یا نہیں ہے بظاہر لگتا نہیں ہے کہ عوامی مسائل کو حل کرنے میں کسی کی بھی کوئی دلچسپی رہی ہے یہ بات بار بار دورائی جاری ہے اور یہی ایک سوال کیا جارہا ہے کہ ایک آدمی کا جو میار زندگی ہے اس کیسے بہتر بنایا جائے گا کیونکہ اب تک جو کچھ ہوتا آیا ہے گزشتہ دو اے دھائی سالوں کے اندر عوام اس کے اوپر سوال کر رہے ہیں کہ یہ جو کچھ اب تک کاربائی ہوتی رہی جو کچھ آپ کرتے رہے جو پولیسی میکنگ آپ کرتے رہے اس سے عوام کو کیا فائدہ پہنچا ہے اسی کے اوپر مزید گفتگو کرنی ہے خاص طور پر ننگائی کے حوالے سے سائن سکندر یہ فرمائی ہے کہ آپ سے کجر پہلے جیسے زائد بھائی نے نشاندائی کی کہ جناب یہی معاملات ہیں تاری کا مظاہرہ کون کرے گا صوبائی حکومتوں کی بھی کچھ ذمہ داری ہے سن صوبے کے اندر خاص طور پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی وفاق اور ان کے درمیان جو ہے آپ کے درمیان وہ ایک ٹکرہ و کسی کیفیت ہے اس میں بھی نقصان عوام کا ہی ہو رہا ہے لیکن یہ بات شاید ابھی تک کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی عوامی مسائل کے اوپر سنجیدگی کا مظاہرہ کاف کیا جائے گا میں سندھ کے بات کر رہا ہوں جہاں تک ٹکراؤ کا تعلق ہے سندھ کا اور وفاق کا تو وفاق ہی مسلسل حرکتیں کرتا ہے جس کی وجہ سے برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے مطبق لیمیٹیشنز ہوتی ہیں اب وفاق کو چاہیے وہ اپنے کام سے کام رکھیں اور پروونس کو اپنا کام کرنے جہاں پہ کوئی اچھا کام شروع کیا جاتا ہے اندرونشن شروع ہو جاتی ہے کوئی نہ کوئی فیڈل گورمنٹ کی وہ شروع ہو جاتی ہے تو اب آپ یہ کہہ دیں کہ سی ایم صاحب نے بتتمیزی کی سی ایم صاحب نے نہیں بتتمیزی کی وفاق کر رہے ہیں جب وفاق کرے گا تو سی ایم صاحب بھی تو پھر سی ایم ہے نا ان کو پھر رائٹ ہے ان کو جواب دینے کا وہ جواب دیتے ہیں عوامی مسائل کا جاتا تعلق ہے مسلسل میٹنگز ہو رہی ہیں اور مسلسل معاملات تیہ کیے جا رہے ہیں ہمارا سندھ کا مسئلہ جو ہے وہ فوراں حل ہو جاتا ہے لیکن ہمارے قائدین کا کہنا ہے کہ آپ خالی سندھ کو نہیں دیکھیں آپ پورے پاکستان کو دیکھیں پورے پاکستان میں عوام ہیں پورے پاکستان میں پیپس پارٹی کے لوگ ہیں پورے پاکستان میں مسلم لیگ کے لوگ ہیں ہر ایک کو فائدہ پہنچنا چاہیے اگر ہم قائدین ہمارے یا پاکستان پیپس پارٹی اگر وہ خودگرض ہوتی تو سندھ کے معاملات کو حل کر چکی ہوتی وہ تو کہتے ہیں سب کو لے کے چلنا ہے اور عوامی ان کو لے کے چلنا ہے مہنگائی اپنی جگہ پہ ہیں اور بہت زیادہ مہنگائی ہے لوگ پریشان ہیں چیخیں نکل گئے عوامی آرہ بھی سن لیتے ہیں لوگ کی کالز کو بھی شامل کر لیے کالر ہمارے ساتھ ہیں ان کی بھی رائے سنیں وہ کیا کہتے ہیں جی اسلام علیکم مالی اسلام یاسر بھائی کیسے یاہی آزر بلکو ٹھیک یاہی آزر بھائی یہ کیا کہیں گے یاہی آہی ہے پہلے تو دونوں محسوس ہیں مانو اسلام کہنے کو تو بہت کچھ ہے لیکن بات یہ ہے کہ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ وہ آج وزیراعظم صاحب شاہد کال کر لیں گے صرف میں اتنا کہوں گا جلا ہے جس ماہاں دل بھی جل گیا ہوگا کروئیتے ہو کیوں آٹھ راکھ اب جس تو جو کیا ہے محسوس کہنے کا یہ ہے کہ جتنا سب کچھ گئت مجھے تو افسوس ہوتا ہے میرے گھر میں میرے بیو اچھوں نے ان کو ووٹ دیا لیکن سوال یہ ہے کہ جو بات ہے یہ کہتے تھے دوسروں کے سلاب آج نینی کے گلے کا ہار وہ بن چکتے ایسا ہی ہے اب مجھے یاسر بھائی میں بڑا کلوز بھی بات کرتا ہوں آپ کو پتہ آبی احمد صاحب کا آسما شیرازی انٹریوی لے رہی تھی تو انہوں نے کہا دیکھیں یہ ایک سال کے اندر ابھی پچھلے مئنے میں دو دو دفعہ پرائز پیٹرول کی بڑھی ہیں آپ کو یہ کہتے تھے کہ بجلی اور گیس کے پیسے بڑھنے لگے تو حکومران چھوڑ ہے تو اسد عمر صاحب فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ جناب عالی کہ یہ کونسی نہیں پاتے یہ تو پڑھتا ہی رہتا ہے تو ہمیشہ پڑھتا رہتا ہے منی حیرت انگیز بات میں لگتی ہے مطلب جو آپ یہ سوچیں کہ جہاں انڈے سے لے کے گاڑیوں کی پرائزز تک کنٹرول میں نہیں ہے میرا کام گاڑیوں کی لیکن چار چار پانچ پچ انوائیس گاڑیوں کی اس سال آج کی تین سالوں کے اندر مطلب میں حیران ہوں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور پھر جو مجھے ان مہمانوں سے سوال یہ کرنا ہے وہ سوال یہ کرنا ہے دیکھیں بات یہ کہ آپ سندھ گورنمنٹ یا پنجاب گورنمنٹ کسی آپ کسی کو ایک کو سائیڈ لائن نہیں کرتے ہیں پورے پاکستان کا یاد پورے پاکستان میں سائی تباہی مچھی ہے لہور جو بیترین ہوتا تھا وہ تباہ ہو چکا ہے بلدیاتی مسائل وہاں پہ بھی جنم لے رہے ہیں بلکل ایسا ہی ہے بی آئیہ ٹھیک کا آپ نے بلکل بی آئیہ کال سوری سی مجھے مختصر کرنی پڑے گی بات آپ کی بلکل درست سے جواب لے لیتے ہیں زائد بھائی سے اس سوال کا جواب لیتے ہیں جی زائد صاحب فرمائی ہے یہ عوام ہی آ رہا ہے بلکل صحیح میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو خود کہا کہ عوام تو دیکھ رہی ہے نا پی ٹی آئی نے جو نعرے لگائے تھے جو وعدے کیے تھے خان صاحب نے ہر اس وعدوں سے یہ کہہ رہے ہیں میں بھی اپنا جپان میں تھرٹی ٹوئیئرز ہو گئے ہیں میرا بھی گاڑیوں کا کام ہے بلکل یہ صحیح فرما رہے ہیں کہ تین بار سال میں ریڈ بڑھائیں اپنی مرضی سے جبکہ اصول یہ ہے کہ آپ کے یہاں کوئی بھی ملک ایک اپنا مینیفیکچنگ شروع کرتا ہے سوزوکی لے لے ایک عرصے سے یہاں پہ مینیفیکچنگ ہو رہی ہے اس کا یہ باقیدہ ریٹن میں معاہدہ ہوتا ہے کہ پانچ سال بعد وہ یہاں پر اسمبل شروع میں ایمپورٹ کریں گے پانچ سال بعد وہ یہاں پر مینیفیکچنگ شروع کریں گے تاکہ ہمارے عوام کو جابز مل سکیں ہمارے یہاں جو ہے گروت بڑھ سکیں اپنا مینیفیکچنگ ہو یہاں سے ایون ایکسپورٹ بھی کر سکیں بدقسمتی سے جو ہمارے پر ایسے وزیر مسلط کر دیے جاتے ہیں جو مثال کے طور پر کسائی ہے اس کو لے کے وہ انجینئر کی وہ پوسٹ دی وزارت دے دی جاتی ہے جس کو گاڑی کے سر پیر کا نہیں پتا ہوتا تو وہ اپنا ڈاکٹر کا جو گاڑیوں کا ہے وہ اس کو ڈاکٹروں کی وزارت دی دی جاتی ہے ہیلتھ کی تو یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ میں اس سے ریلیٹڈ ہوں تو گاڑی کے ایک سال میں پرائز آلموس ان دو سالوں میں ڈبل ہو چکے ہیں لوکل کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیوں کہ وہ پیسے اندر اربوں روپے کھلائے جاتی ہیں اس لیے پوچھنے اللہ کوئی نہیں ہے دوسری بات آجیں آپ کہ انہوں نے ری کنڈیشن کا کام بند کیا جبکہ ری کنڈیشن سے ان کو ٹھیک ٹھاک اربوں روپے ریوینیو آتا تھا ڈیوٹی کی ماد میں ٹھیک ہے اور ایک غریب آدمی میڈل کلاس تپ کا نئی گاڑی نہیں لے سکتا تھا تو وہ جا کے ری کنڈیشن کو پریریٹی پہ رکھتا تھا کہ میں آٹھ دس لاکھ چھ لاکھ سے شروع ہوتی تھی آٹھ دس بارہ لاکھ بیس لاکھ جس کی جتنی رینج ہے وہ اپنا لے لیتا تھا انہوں نے یہ نئی پولیسی بنائی نئی گاڑیوں کی اور وہ اتنی رینج آٹ آف رینج چلی گئی ہے کہ اس سے وہ جو پرانی گاڑیاں جو پرانی چلی ہوئی لے لیتے تھے لوکل بندے غریب آدمی یا میڈل کلاس غریب آدمی تو خیر سائیکل بھی نہیں لے سکتا وہ قسطوں پہ بھی بائیک لے رہا ہے چارہ آزار روپے دے کے دوسری بات یہ ہے کہ یہ پولیسی ناکس پولیسیوں کی وجہ سے یہ معاملات یہاں پہنچیں چیک ان بیلنس والا کوئی نہیں ہے کھا پی کے کام ہو رہا ہے دوسری بات انہوں نے یہ کی میں آ جاتا ہوں پھلوں پہ میں چیئرمن بھی ہوں اپنے ٹریڈرز کا آپ کو پتہ ہے فروٹ منڈی کے ٹریڈرز کا اور ان کا تو آج کل دو ماہ سے سبزیاں اور پھل پھل تو کم سبزیاں جو ہے اسپیشلی ایٹی پرسنٹ جو ہے ان کی قیمتیں نیچے آئی ہیں فور ایگزمپل ٹماٹر تھے وہ بیس پندرہ سے بیس روپے کلو منڈی میں بھک رہے ہیں آپ باہر چلے جائیں دیکھیں کیا بھینگل دس سے پندرہ روپے کلو بھک رہے ہیں پیاز بیس روپے کلو آلو بیس روپے کلو ہے پچیس مارکیٹ میں دیکھیں کیا کمیشنر کراچی ہم سے میٹنگز کرتے ہیں بیرو سپلائی کا ادارہ کرتا ہے پرائز ادارے کرتے ہیں صرف اور صرف ان کا ایمان جاگتا ہے رمضان کے مہینے میں آپ لوگ سمجھتے ہیں پھر یہاں بھی ہم آتے ہیں ٹی وی چینلوں پہ بھی ہم بیٹھتے ہیں اور ہمارے پیچھے یہ منڈی بھی چکر لگاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اب جب کہ اتنی سبزی سستی مل رہی ہے جس نے کراپ لگائی ہے اس کا وہ خرچہ بھی نہیں نکل رہا ہے اور لاس پہ جا رہا ہے چلیں وہ بیلنس ہے نہیں چیک ہے نہیں بالکل ان کا کوئی پوچھنے علا نہیں ہے گروہرز اپنی مدد آپ پہ دوپتا ہے مرتا ہے تیرتا ہے کرتا ہے یہی چیز ہے جو ادارے کام کرتے ہیں مینٹین کرتے ہیں بیرو سپلائی والے وہ اپنا ایک ریٹ نکالتی ہیں گروہرز کو بھی ریٹ دیتے ہیں وہ ریٹ تسلسل سے چلتا ہے مارکیٹ میں غریب آدمی تک بھی وہ مہنگائی نہیں پہنچتی جب ہمارے منڈی میں اتنا سستہ ہو گیا ہے لیکن مارکیٹ میں آپ جائیں کچھ میں نے میڈیا پہ دیکھا ہے کہ آپ خبریں آئی ہیں کہ سبزی ایک ماہ سے کچھ سستی ہے کچھ سستی نہیں ہوئی ایٹی پرسنٹ سستی ہوئی ہے میں آپ کے آج چینل کے توسط سے یہ کہوں کہ کمیشنر کرا جی صرف رمضان میں آتے ہیں اور وہ چیک کرتے ہیں وہ بھی میڈیا کے ڈر سے ادروائز وہ نہیں کرتے دوسری بات یہ انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم آئیں گے وہ یہ کریں دیکھیں خان صاحب کا تو ہر نعرہ الٹا ہوا ہے نا خان صاحب کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں ان کے وزیر ان کو گائیڈ غلط کرتے ہیں اور وہ بڑے فخر سے وزیروں کہتے ہیں اور میڈیا پہ جاؤ وہ خوش ہوتے ہیں خود ان کے کہتے ہیں کہ میڈیا پہ جاؤ اور یہ ایک ریوینج کی سیاست جواب دو کوئی اتنا جواب دے آپ بڑھ کے دست گناہ جواب دو یہ اس میں لگے رہا غریب آدمی کا دھیان ہی اس طرف نہ جائے مہنگائی کی طرف میں آوان صاحب کی بات سے متفق ہوں کہ جو سبزیوں کے پرائزز ہیں وہ ایٹی پرسنٹ کم ہوئی ہے نو ڈاو بلکل ہوگی بلکل آم آدمی کو کیسے فائدہ ہوگا آم آدمی کو فائدہ کیسے ہوگا آم آدمی کو فائدہ ایسے ہوگا کہ جب سبزی 80% کم ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو لے رہا ہے اب ٹیمارٹر ایک وقت میں ابھی دھائی سو تین سو روپے کے جی آرہا تھا ٹھیک ہے پھر بھی آپ جب روڈز پہ جا رہے ہیں مارکٹ میں جا رہے ہیں آپ دیکھیں ٹیمارٹر بھرا پڑا ہے اس کے باوجود بھی لوگ خریدے ہیں 100% روپے کلو ٹھیک ہے تو مہنگائی کہاں سے آگئی مہنگائی نہیں ہوئی ابھی میں بھائی کی بات سن رہا تھا جو انہوں نے گاڑیوں کے سلسلے میں کہا ایک گاڑی آدمی لینے جاتا ہے تھوڑا سا انٹرپ کروں مہنگائی ہے صرف وہ جو خان صاحب کی صفوں میں وزراہ ہیں جن ریلیٹڈ چینی اور وہ وہی مہنگائی ہے وہی مہنگائی ہے چیزوں کو کچھ پولسی میٹرز آ جاتے ہیں ابھی جیسے بات ہو رہی تھی انہوں نے گاڑیوں کے سلسلے میں بات کی میں اگر ایک کرولہ خریدنے کے لئے جاتا ہوں صدو کی خریدتا ہوں اس پہ اون دینا پڑتا ہے یہ تو ایک بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے اب دیکھیں گاڑیوں کے حوالے سے ایک نشست اور رکھ لیتے ہیں اور اس پہ ہمارے پاس بہت سارے اور دیگر سوالات ہیں تو اس کے اوپر بڑی تفصیل سے گفتگو ہو سکتی ہے میں تو بڑا انسیجر نالا ہوں خاص طور پر جو لوکل منیفیکچرز ہیں اسمبلر جن کو ہم کہتے ہیں منیفیکچرز سنہی ہیں یہ تو قیمتوں کے حوالے سے جیسے ایک باریٹ گاڑیاں اور الیکٹرک گاڑیاں جاپان سے آ رہی ہیں میں جاپان میں مجھے 32 ایئرز ہو گئے پھر نشیدہ ٹریڈنگ کمپنی میرے پاس جیپنیز بھی ورکر ہیں کینین بھی ورکر ہیں وہاں کام کرتے ہیں میں مختلف کاروبار میں آپ کو بتا ہے الحمدللہ ہوں جیسے 32 ایئرز ہو گئے ہیں جاپان میں اگر ہم وہاں سے یہ ہمیں گورنمنٹ الاؤ کرتی ہے ویدن 5 ایئرز کی گاڑی ہم پانچ لاکھ میں ڈیوٹی پیٹ گاڑی چھاڑے چھے سو سیسی کی عوام کو ریلیف دلوا سکتے اور اس سے اوپر چلے جائیں تو عادی سے کم ہوگی اور گاڑی ان سے اچھی ہوگی چودہ لاکھ میں اویلیبل نہیں ہے یہ حال ہے بلکل اس نئی کار سے وہ گاڑی اچھی ہوگی اٹھارہ سے بائیس لاکھ کی گاڑی ہے چلے چھے سو ساٹھ 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 اس کے پر انشاءاللہ پھر آگے ہماری جفتگو جائری آئے گی سائن سیکندر تانگیو سو بہری مچ بہت شکریہ آپ نے پرگرام میں ہمیں وقت دیا زائدہ وان ساتھ تانگیو سو بہری مچ آپ سب کے وقت یہاں پر آئے انشاءاللہ ایک اور نشست ضرور رکھیں گے خاص طور پر گاڑیوں کی جو پرائسز ہیں اس کے حوالے سے بڑی تفصیل سمجھ مفتوک کرنی ہے ایک بریک کے لئے ایک آ جا رہا ہے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوسرا سیگمنٹ اس کی طرف ہم بڑھیں گے آپ دیکھتے ہیں پروگرام گوڈ پورنگ کراچی گوڈ پورنگ کراچی